موسیقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گسے والا صحیح فیصلے سے جوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھ تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ذرف دکھاتا ہے دوسرے کا اکس نہیں صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک اولاد اچھا اخلاق مخلص دوست رزق میں شامل ہیں اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا فجر کے وقت کچھ لوگ تکیہ پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلح پر سر رکھ کر روتے ہیں سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور گریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے زندگی اس طرح سے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا آدھی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا مجھے تاجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کام اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیدہ کر دیں ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فہش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں اس سے بہت جلد ان کی شناحت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے موسیقی 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 موسیقی